اور سعودی عرب کفر کا ملک نہیں ہے اہل ایمان کا قیلہ ہے مومنوں کا ملک ہے اقبال مدیدہ نے کہا تھا ملکوں کو اپنے دستور پیش کرو دردی کا باہد ملک سعودی عرب تھا جس نے کلام الہی کا نسخہ دیتے ہوئے کہا تھا ہمیں دستور بنانے کی ضرورت نہیں ہمارے لئے دستور رب نے بنا کے بھیج دیا ہے سعودی عرب کی حکومت اسلام کا پیغان حال کر رہی ہے جھوٹ بولو جھوٹ بولو جھوٹ بولو بار 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 بولو بار بار بولو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا سعودی عرب اب بھی ایک اسلامک ملک ہے یا اب سعودی عرب اسلامک قانون کو نظر انداز کر کے کسی اور ہی راہ پہ چل دیا ہے بیٹے کچھ سالوں سے سعودی عرب میں بہت تیزی سے تبدیلی آئی ہے بیٹے کچھ سالوں میں سعودی عرب نے اپنے اندر سرٹیفائیڈ شراب خانے بھی کھلوائے ہیں ڈانس بار بھی کھلوائے ہیں اور یہودی اور عیسائیوں کے توہار منانے کی بھی اجازت حکومتی طور پر دی گئی ہے اب وہ سعودی حکومت جو اپنے آپ کو سنی مسلمان کہلاتی تھی اسی حکومت نے اس سال دوہزار تئیس میں شیعہ لوگوں کو مسجد نبی میں جنت البقی کے پاس ماتم کرنے کی بھی اجازت دے ڈالی یہاں یہ بات آپ مد نظر رکھیں کہ سعودی عرب کی حکومت کے نزدیک ان کے علماء کے نزدیک ماتم کرنا ہمیشہ ہمیشہ سے ناجائز اور حرام رہا ہے جیسا کہ توصیف الرحمان کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بدر میں شہید ہوئے آپ نے نہ خود ماتم کیا نہ ماتم کرنے کا حکم دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حمزہ سید الشہداء کا لقب پانے والے اوہر میں شہید ہوئے پیارے نبی نے صحابہ کو ماتم کرنے کا حکم نہیں دیا رافضیت کان کھول کے سن لے کان کھول کے سن لے حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے ہر اہل سنت اپنے خون کے آخری قطرے کو بہانہ اپنے لیے عزت سمجھتا ہے اور میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ادناسہ خادم اعلان کرتا ہوں کہ ہمارے خون کا آخری قطرہ جب تک ہماری رگوں میں ہوگا ہم کسی رافضی کو حرمین کی طرف بوری نظر ڈالنے دیں گے اس دنیا میں بہت سارے مسلمان کہلانے والے لوگ ایسے ہیں جو سعودی حکومت کی سعودی علماء کی تعریف کرتے ہوئے ان کی زبانیں نہیں تھکتی ہیں ان کی زبانیں ہمیشہ ان کی تعریفوں میں لگی رہتی ہیں شاہے وہ دیوندیو اور وہابی علماء ہو یا پھر اہل حدیث علماء ہو ان لوگوں نے ہمیشہ ہی سعودی کے علماء کو اپنا بڑا عالم مانا ہے لیکن اس کے اہل سنت والجماعت کے علم ہمیشہ ہمیشہ سے سعودی حکومت ہو یا پھر سعودی علماء ہو ان سب کی مخالفت ہمیشہ سے کرتے چلے آئیں چاہے وہ تاجو شریعہ ہو تاجو شریعہ سے پہلے مفتی آزم ہند ہو یا مفتی آزم ہند سے پہلے حضور آلہ حضرت ہو اور ان کے علاوہ جتنے بھی دیگر سنی علماء اکرام ہیں سب ہی نے سعودی حکومت کی ہمیشہ ہمیشہ سے مخالفت کی ہے لیکن اہل سنت والجماعت کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب ہمیشہ سے ہی سعودی حکومت کے وہاں کے علماء کے چمچے بن کے رہے ہیں لیکن آج وہاں کی حکومت کی حرکتیں وہاں کے علماء کی حرکتیں اس بات کو ثابت کر رہی ہیں کہ ہمیشہ سے اہل سنت والجماعت والے سچے تھے حق پر تھے اور وہ یہ جانتے تھے کہ یہ سعودی میں تو ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے کے پاس تو ہیں مکہ شریف میں رہنے والے تو ہیں لیکن ان کے دل مسلمانوں کے نہیں اور وہ دل کیسے ایک مسلمان کا ہو سکتا ہے کہ جس دل میں یہ عقیدہ ہی نہ ہو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں سعودی عرب کی حکومت نے سعودی عرب کے علماء نے اپنے یہاں کے فائدے کے لیے سیاسی فائدے کے لیے وہاں پر رافضیوں کو ماتم کرنے کی کھل کر اجازت دی سعودی حکومت کی اس حرکت کے بعد توصیف الرحمان جیسے دنیا بھر میں سعودی حکومت کے چیلے ان کے چمچے اپنی زبانوں پر تالہ لگائے ہوئے گھوم رہے ہیں جو لوگ ایک عام مسلمان کو مزار پر جاتے ہوئے دیکھ لیتے تھے تو وہ اس پر شرک کا فتوہ لگا دیتے تھے آج سعودی حکومت پر کوئی بھی حرام کاری کا فتوہ لگانے کو تیار نہیں ہے اور لگا بھی کیسے سکتے ہیں یہ حق بولنے والے لوگ نہیں ہیں یہ سچ بولنے والے لوگ نہیں ہیں اور اس کے علاوہ ان کو کچھ بھی نہیں آتا دنیا جیسے جیسے آگے بڑھتی جائے گی حق غالب آتا جائے گا سارا زمانہ یہ دیکھے گا کہ اہل سنت والجماعات والے ہی حق والے ہیں اہل سنت والجماعات کا طریقہ ہی سچا اور حق سے ملانے والا طریقہ ہے سعودی عرب کی اس حرکت کے بعد آپ اپنی رائے کیا رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ارسلال حرمین شریفین سے بڑھ کر پیاری سرزمین کوئی اور نہیں ہے سعودی عرب سے پاس پیارا ملک دھرتی پہ کوئی نہیں اور حرمین سے پیاری جگہ کوئی نہیں اللہ اس دیارے توحید کی حفاظت فرمائے